ناظرین اسلام علیکم اس وقت ہم ڈون سا وی پائنٹ پہ جا رہے ہیں ہم راستے میں یہ ہے یہ آج سے دو دن مکمل ہو گئے یہ روڈ کا ہم نے باقیدہ سے افتتا کر دیا ہے اور مرمت شرمت تھا یہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت اور انتظامے کی تعاون بھی اس میں شامل حال ہے تو ہم ڈون سا جانا ہے یہ راستے کا دلکش نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گون کا منظر ہے یہ کورو پل سین غاری بہت سے دور دور تک آپ فسرت نظارہ کر سکتے ہیں یہاں سے کراس ہوتے ہوئے ہم نے ابھی اوپر پہنچا ہے ابھی ہم نے جانا ہے یہاں سے ڈون سا وی پائنٹ ہماری ویٹس گاڑی یہاں پہ کھڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویٹس گاڑی یہاں پہ کھڑی ہے تو ہم نے جانا ہے ڈون سا وی پائنٹ ہمارے ساتھ گلزار کوروی بھی ہے وہ بھی ساتھ جائیں گے ڈون سا وی پائنٹ اور ہم آپ کو دکھائیں گے سلام علیکم گلزار بھائی سلام علیکم یہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بہترین روڈ آولوں نے بنایا ہے جی بہت شکریہ اس روڈ کے مرمت کے حوالے سے ڈون سا وی پائنٹ کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کچھ کہنا چاہیں گے جی بہت بہت شکریہ اس روڈ کے حوالے سے یہ جو روڈ ہے تتارے بن کئی چھر پانچ سالوں سے بند تھا تو بروڈ ناظرین کے حوالے سے ہمارے بہت سارے لوگ اوپر بھی جاتے ہیں سامان بھی لاتے ہیں گاز بھی لاتے ہیں گیاکڑیاں بھی لاتے ہیں تو اس حوالے سے ہم نے جناب اکسن شاہد صاحب سے ریکوست کی تھی اور ہمارے محسن محسن کورو سر غلام حسن صاحب نے بھی ریکوست کی تھی تو انہوں نے یہاں پر عملہ بیجا اور ٹریکٹر بھی بیجا سرکاری طور پر اور ان کی مرہونی منت ہمارے نوجوان ولینٹیر بھی یہاں پر آئے تھے تو انہوں نے بہت کام کیا پر الحمدللہ یہ روڈ بھال ہو چکے ہیں ایک دو سال کے لئے کافی ہے پھر ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم کمیونٹی بھی بیدار رہیں یہ جو روڈ ہے اس کی مرحمت کی حوالے سے ہم مسلمان بہت سارے کام کرتے ہیں جن کی دلائل بہت کم ملتے ہیں بہت ساری ایسے کام ہیں لیکن قوان بنانا سڑکوں کی مرحمت کرنا یہ جو ایسے فراہی کام ہیں جن کی حوالے سے دلائل کی برمار ہے علماء بارہا کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ایک پتھر بھی ایک کانٹہ بھی اٹھائیں راستے سے اس کے لئے بڑی عجر ہے تو راستے میں گپ شپ کرتے ہوئے کیوں نے چلے برکل تو قوان بنانا اس کے علاوہ غلام غلام کو آزاد کرنا غربہ کے لئے دیکھنا یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلمان کے لئے کرنا چاہیے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے کلچر کچھ اس طرح ہو گئی ہے کہ جو فلاحی کام کرتے ہیں اس کو معاشرہ بے وقوف تصور کرتے ہیں یہ بہت علمیت ہے بہت دکھی بات ہے یہاں پر ایک پتھر آیا تھا اوپر سے بہت پہلے تو اس کو بلاسٹنگ کر کے یہاں سے ہٹا نہیں سکے کیونکہ نیچے آبادی ہے اس کو یہاں سے ختم کر کے نیچے اگر فینگ دیں تو خدشہ دیا تھے کہ زیادہ نقصان کا اندیشہ تھا تو اوڑکر صاحب یہ وہ راستہ ہے جس کی مرمت ہو چکی ہے اور پہلی دفعہ ہم بزرے کار جا رہے ہیں انشاءاللہ میں نے بہت سے خطرناک جگہوں پر جوین کی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اسی لئے آپ جوہ سے پہنچ سکتے ہیں میرے زندگی میں سیاچن یادکار پر میں اس گوٹس کو لے کے گیا ہوں ماشاءاللہ اچھا خوشے لے کے گیا ہوں یہاں سے برستہ نیوسائی بھی گئے نیوسائی بھی گئے ہے ہم ساتھ تھے اچھا چیلیم آسطور ہوتے ہوئے آپ ساتھ ہے خنزہ تک ہم گئے ہیں آسطور آسطور جو رامہ گئے تھے جے جے روٹ تو خیر وہ پکہ روٹ تھا لیکن وہاں پر جو روٹ کا جو سلوپ تھا وہ کافی پرچیدہ تھا آپ لوگوں کو لوٹوں چھوٹر بھی ہاں چھوڑا ہو اکل کام ہم نے یہاں پہ کام کیا تھا اس کو میں ہاں کیاتا ہوں ضرور نہیں ضرور نہیں چھوڑتے ایک ٹپے کی ہم قربانی دے سکتے ہیں جی 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 تو یہ ڈون سے ویو پائن ہے ہم ویڈیوز کے ذریعے فوٹوز کے ذریعے لوگوں کو آپ دیکھا چکے ہیں تو لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں اب الحمدللہ